ایک بار کتا اگر رسوئی کے اندر آجاتا ہے تو ایک مئنے کا آپ کا دھرم کرم کی ہوا ہوا سب نسٹ ہو جائے ایک بھارت دیش ایسا ہے جہاں پر تین چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے دوسرے کسی دیش میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جامو جی مہراج نے پانچ آدمی کے کنے گیان اندری وے ہیں اور پانچ گیان اندریہ وہ الگ الگ کام ہوئے ہیں گیان اندریہ آدمی کے کام آگے ہیں اور آنگی کنکر رکھوالی بڑھیں گے اگر آنگ یا اندریہ آنگی آپ سی دھرموں کام لے لے ہو تو ایچھے پرکار گی جھونی گے ماں آدمی نے دکھ بھوگنوں پھوپڑے تھے پہلی بات بتائی ہے ایرن نائی اتوڑو نائی پانی سے کھالک راجہ پینڈ گڑھے رہے ایک بوڑی آنگی پہلی آڈی ہونڈی رتھ دے تھنٹا میں تھا کہ ہنڈائی اتوڑو ایرن میں پہلی کھو گڑی جھونی ہنڈائی اتوڑو اور ایرن آنگی پہلی کھو گڑی جھونی آئے بوڑی آڈی پنی آئیں آڈی گوی ایم جانبے جی مرا شار بتائی ہوئے کہ ایرن آئی اتوڑو نائی پانی سے کھالک راجہ پینڈ گڑھے رہے اچھا میں ہم کہجئے گے بھائی ہنڈائی پہلی تو گئے میں لکھا مات ہوں تو جانبے جی انگوں نے کیوں ہے ایک ایک چیزہ ہے ایک ایک کوٹسن ہے بانگے پیچھے گہر و گیان ہے اگر بھی جانبے جی مراز بھی بات نہیں اگر آپ دھارن کرو میری منسہ ایرن نادہ توڑو ششیر شور تپیلو جانبے جی مراز آئے وہ جب میں منسہ ہوتی ہے میری تو وہ آدھار بنتا ہے اور آدھار کیوں ہے ایرن اے واسطہ میری جب منسہ ہو جاتی ہے تو سمجھ لو اس چیز کا آدھار کی رسنہ ہو گئی میری منسہ ایرن اور جب میری گنجائے مان کرتا ہوں تو وہ تھوڑے گو کام کرے پرہار گو اور ششیر شور تپیلو اور جو یہ دنیا کے اندر سوریہ اور چندرمہ ہے اے ہنڈایو کام کرے ایرن واسطہ سزنو جانبے جی مراز بھی ہو ہے ناکی سانس لے وہ مکمولو سرمنے سانگلے جو سورت پڑھے رے نین چلن رتنانگ ردینہ کون سے داتا دیو بڑھو بشنو بشنو بڑھلے پرانی اب کا آئے ہو ہے وہ جنب رو سزنو اوہ ناک ہے ہاں لے والا پڑھے یہ میں آج کا لوگ زرد و دعو دھرو کر دیو ایک ہنگن اور زرد و آوے بین کے گئے کہ انہیں بھی ناؤں دو جو وہ پورو درچے نہ بتے ہوں بھی تھا میں کرمو مرد آباد کی مہر چیز اے بھگوان اوہ کھوڑا دان کو ہے نہیں اوہ کام بڑا تکڑو ہے ناک آدمی کو ناک نہیں اوہ پوری بوڑی ہمائیں ہتر کروڑ کو ہے لارہ تیس کروڑ ہم لوہ پوری بوڑی ہے اتی انگی مار ہے یہ واسطہ ہے انہیں ٹھیک ڈھنگو راکو انہیں کھوڑا دان مت بڑھو جامو جی مہاراج کہتے ہیں کہ مانوشیہ کا جو جیون ملا ہے اگر آپ اس کو ٹھیک ڈھنگ سے اگر آپ استعمال کرو تو بھگوان آپ آدھین کر سکتے ہو اور اگر اسے ٹھیک ڈھنگو کام نہیں کیو تو احمد زمر بیکار چاہے اب پہلی جونی بتائی گے کوکریو ویلار گڑیاں میں فیرے لائے بٹاؤں جبک رڑک کتے ہوں سنسار میں کھوٹی کوئی جونی نہیں ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتے کو روٹی نہیں ڈالنی چاہیے پاڑی نہیں پھلانا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے کتے کو آپ روٹی ڈالو پاڑی پھلاؤ پڑ کتے گی ایک شیمہ میں گیٹ ہوں دکھے کتے کوٹو نہیں آنے چاہیے گیٹ کے باہر لپاڑے بھی گیروٹی کو بیوستہ کرو پاننگ کو بیوستہ کرو اگر گیٹ ہوں میں کتے کو آئے اور رسوئی میں جے گیڑوں لگا دیو ایک بار کتے کوٹا اگر رسوئی کے اندر آ جاتا ہے تو ایک مئنے کا آپ کا دھرم کرم کی ہوگا ہوا سب نشت ہو جاتا ہے یہ واسطہ ہے کتا نے کہی ہے ریزیں ہمائے حبو ہنان کرو ہے اے ہرے بینے گار میں گوں گا اور بابا کے دوچی کو لاؤی انگو کھیل دیکھو تے کلزو کی چھایا دیکھو تے کلزو کی چھایا آئی ہے ایک کلزو ایک آئیوں ماری ایک دوست جو ادپور میں امریک ہوں آئیوں جو آئوں جو ایک کتو لائیوں منہ آئی جاگن دی رہا ہے بہت موٹو فنکشن کیوں رات گا تو نیرے مندیوں کو انہیریں بیٹھو پونس بائیڈوڑ میں انگو اوہ کتا ملائے بھائی کہہو تو پنجی ہتر ہزار منہ آئے تو بین لاوہ آٹھا بردائی زیمار ایت کوئی کچی پونس ایت بادلار آدھے گرسنسار میں صدروں ایک بھارت دیش ایسا ہے جہاں پر تین چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے دوسرے کسی دیش میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ جاگن کیول بھارت کے سوا دنیا کے کسی دیش میں جاگن نہیں ہوتی ہیں نمبر ایک دوسری بات گی گی کیول بھارت میں ہی ہوتا ہے ہاں بٹر اول چٹر اول اٹر بٹر تو ہو سکتا ہے لیکن گی نہیں ہو نمبر تین ماں باپ کیول بھارت ہاں نہیں لیڈی ممی ہو سکتی ہے لیڈی ممی ہونا اور ماں باپ ہونا الگ ہے میرے آئی ڈلٹ میرے آئی ڈلٹ ایک بھار آئی ڈلٹ بٹر بٹر سٹ پٹ ایک بھار انہل بھڑ گئے ارے تیرو آئی ڈل تیرو ماں باپ انہوں چاہیے ہیں جا کہ تنظم بھی ہو اٹھ سٹ پٹ رہت یہ کچھ یہ تو بیکارگی بات ہیں بھائیوں ہی واسطے گیان رکھو آپ کا آئی ڈل آپ کا ماں باپ ہے اور ماں باپ کی بھوٹو آپ کے کمرے کے اندر ہونی چاہیے اے بٹھ سٹ ہنی ہے اے سن ساتھ برباد کرنے کی باتا ہے اٹھابرن ایک تو آج کال روگ ہو ہو ہے بٹھ ڈلٹ بٹھ بٹھ ایک ماں ہنڈا نائے کیوڈو اور کے رکھی تو انہوں نے لے رہا ہے بیڑوں کیوڈو اور بچے بین کہک رہا ہے ڈیو جگہ ہو ہے ڈیو جگہ اور بس بین بھوک دیر بھجا ہوئے اور تو گرھ میں تو دیو ہونے تھی بھجا آنک کیوڈو تو آشری کرنی وہنڈی تو ہنڈ کیوڈ گر گر گے ماں شب کام ہوئے نہیں آپ ہنگرہ جوت کران دیو کرا کراک 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 اور اے تو کروڑے بیر بھوک دیر بھجا ہوئے نا اون تو موسیقی موسیقی